ابھی بھی دس محرم کے دن اللو کو نہ دیکھا کرو اور اللو کو نہ ڈھونڈا کرو نہ ہی اللو کو مارا کرو نہ ہی اللو کو پکڑا کرو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللو ہر دس محرم کے دن ویران جگہوں پہ جا کر امام حسین پہ روتا ہے اور انسانوں سے دوری کا اعلان کرتا ہے کیونکہ کربلا سے پہلی یہ انسانوں کے ساتھ رہا کرتا تھا لیکن جیسے ہی اس پرندے میں امام حسین کو کربلا میں شہید ہوتا ہوا دیکھا تو انسانوں سے دوری کا اعلان کر دیا اور ویرانوں میں رہنا شروع کر دیا تب ہی دس محرم کے دن اللو کو دیکھنا پکڑنا مارنا انسان کے نصیب کو الجھا دیتا ہے اور انسان کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے کیونکہ اس وقت اللو ذکر اہل بیت میں مصروف ہوتا ہے